اردو چھٹی جماعت کے لیے نظم آفتاب آفتاب نظم ہے اس کا ہم مرکزی خیال کریں گے بھی مرکزی خیال کے بعد اشعار کی تشریح ہے آفتاب نظم میں صرف دو ہی مشکل الفاظ ہیں غلے آناچ کا زخیرہ اچھاٹ اکتایا ہوا بیزار بیزار آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی آفتاب حوالہ شاعر عبد المجید صالق مرکزی خیال اچھا ایک چیز اور بتا دوں حوالہ شاعر میں جیسے یہاں پہ ہم کمٹویٹ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا جا سکتا ہے نظم آفتاب ہماری ششم جماعت کی کتاب سے درسی کتاب سے لی گئی ہے اس کے شاعر عبد المجید صالق ہیں چاہیں تو پوری ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں یہ شارٹ میں بس شاعر کا نام لکھا ہے آ جاتے ہیں مرکزی خیال کی طرف لیکن اس کو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں جیسے مرکزی خیال لکھنے سے پہلے یہ انداز بھی ہو سکتا ہے حوالہ نظم یہ ٹھیک ہے حوالہ شاعر یہ اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ کافی شارٹ ہو جائے گا لائن لکھیں کیونکہ ماشاءاللہ آپ سکس کلاس میں مرکزی خیال اس نظم میں شاعر سورج کی اہمیت و فوائد اور اس کی خاصیت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے سورج کو بے انتہا مفید بنایا ہے سورج سے جہاں میں جہاں کہہ رہے ہیں دنیا دنیا میں رونک ہے اسی کی وجہ سے دنیا کا کاروبار زندگی ہے نمازوں کے اوقات بھی مقرر ہوتے ہیں اور انسان کو اناج میسر آتا ہے اناج کیا ہے آپ پکھانے پینے کے اشیاء غلہ شاعر اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے بھی آفتاب جیسی صلاحیت عطا کریں اور علم و ہنر بھی جس سے میں دنیا کو روشن کر سکوں